اسلام علیکم guys welcome back to our youtube channel اور آج ہم حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو آپ کو دکھانے والے کچھ سوٹس کی ڈیزائن جو ہم نے خود سٹرچ اور ڈیزائننگ کری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ڈریس کے ساتھ تو یہ دیکھیں کہ ہمارا پہلا سوٹ ہے all over yellow ہے یہ lemon yellow ہوتا ہے یہ والا کلر ہے شاید کیمرے میں یا ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا فرق دکھ رہا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں اس فیبک جو ہے ہماری کمیز کا اس میں چھوٹ چھوٹے سنفلار کا پرنٹ تھا تو اس سے ہم نے میچنگ ہی ڈیزائننگ رکھی ہے سمپل راؤنڈ نیک ہے اس کی اور ہم نے سینٹر میں لگائی ہے یہ سنفلار والی لیس ہماری پرنٹ سے ملتی ہے اور اس کے سائیڈ میں ہم نے یہ ریڈ ٹرینگلز کلر فل بنا کے لگا دی ہیں جو ہماری لیس سے ملتے ہیں ہماری پورے سوٹ پرنٹ میں کوئی اتنے کلرز نہیں ہیں لیکن ہم نے لیس سے میچ کر کے صرف ایک سائیڈ میں یہ ریڈ ٹرینگلز لگائے ہیں اور یہ دیکھیں اب آپ کو دعون دکھاتے ہیں دعون میں ہم نے اندر کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھ رہا ہوگا تھوڑا اندر سے کچھ فیبرک لگا ہوا تو اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ دیکھیں دعون میں ہم نے اس طرح اس طرح اس طرح دیزائننگ کری ہے یہ کافی اندر فیشن میں تو دے شکتے ہیں ہم نے کس طرح اس کو لگایا ہے یہ ہم نے یلو کلر کے لگایا ہے مطلب کہ ہم نے ٹراؤزر کے فیبرک آپ دوسرا آؤٹ فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس ٹرس کے ساتھ اور اس سوٹ کے ساتھ ہمیں لگا کہ یہ یلو ہی زیادہ چلے کیونکہ اگر ہم کوئی آؤٹ کلر یوز کر لیتے ہیں اگر اسی طرح ہم کوئی آؤٹ کلر یوز کر لیتے ہیں تو کافی وہ پاپن ہوتا اس طرح دیکھنے سے کیونکہ فیبرک بہت لائٹ ہے اور اس کا نیک دیکھ سکتے ہیں اس کا راؤنڈ رکھا ہے کیونکہ بیک نیک سیمپل ہی ہوتا ہے اور کافی لوگ جیسے اگر ان کی کمیز پنگ کلر کی اس میں وائیڈ ڈیزائنگ ہے تو وہ وائیڈ بھی لگاتے ہیں آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے بیک میں بھی ایسے کیا اوپر سے چاروں طرف ہی پورا ہم نے کیا یلو فیبرک سے تو یہ جب ہٹتا ہے تو کافی سندر لگتا ہے اور آپ فروکس میں بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ صرف کمیز میں کریں فروکس میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی اچھا لگے گا کرتیس میں بھی اچھا لگتا ہے اور اسے سلیوز میں بھی کیا جاتا ہے صرف داون میں نہیں سلیوز میں بھی کرتے ہیں کافی لوگ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ چاروں طرح یہ اور اب اس میں ج vesans دکھا دیتے ہیں لیکن اس کی سلیوز اور اسے سلیوز اور اس میں جا سلیوز اور یہاں پہ ہم نے لجس لگا دی وہیی نیکوالی لجس تھی وہ معچ کر دیکھیں یہ نیکوالی لجس ہم نے لگا دی ہے اور اسی طرف ہماری جو پرنٹ سے کافی بھی معچ کرتی ہوئی لجس ہے اور اس کے اینت پہ ہم نے یہاں پہ فرل بنا کے لگائی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک انچ کی ہم نے اس میں پلیٹس دی ہیں ڈبل فیبرک کر کے لگائی ہے ہم نے اس میں فرل کیونکہ ڈبل فیبرک کر کے کافی سمودھ بنتی ہے اب اس کا ٹراؤزر دکھا دیتے ہیں ٹراؤزر جیسا کہ ہم نے کہا تھا پلین فیبرک کا ہے اسی طرح دیکھیں گے پلین فیبرک کا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے تین بار یہ پلیٹس یوز کری ہیں اور اس کے بعد لیٹس لگائی ہے اور نیچے ہم نے واپس اپنے کمیز کی فیبرک کی فرل ڈالی جیسے کہ ہم نے سلیف میں کرا تھا سیم سلیف کا ڈزائن تھا بس ہم نے سلیف میں کیونکہ سلیف ہماری پرنٹڈ فیبرک کی تھی تو ہم نے اس میں اینڈ میں والا فیبرک یوز کر لیا تھا پلین اور یہ ہمارا ٹراؤزر پلین فیبرک کا تو ہم نے اس میں پرنٹڈ فیبرک کلاس میں یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے میں چار طرف یہ پٹی لگائی ہے کمیز کی کیونکہ دوپٹہ ہمارا پلین تھا تو ہم نے چار طرف یہ ایک انچ کی پٹی لگائی ہے یہ پٹی تیار ہونے کے بعد ایک انچ کی ہے تو ہم نے چار طرف لگا دی ہے یہ ہمارے کمیز والے فیبرک کی یعنی پرنٹڈ فیبرک کی دیکھ شکت میں تو یہ چار طرف لگی ہوئی ہے اب ہمیں چلتے ہیں میں دوسرے دیزائن کی اور تو یہ ہمارا دوسر درس یہ وائٹ یعنی کی مطلب اور گولڈن کے ساتھ ہمارا بنا ہوا درس تو پہلے ہم اس کی شرٹ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو نیک ہے آپ دیکھیں راؤن نیک ہے کیونکہ اس میں اتنی امبرویٹری ہوئے تو ہمیں لیس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ پوری گولڈن امبرویٹری ہوئی ہے یہ ایک شوڑڈر سے آرہی ہے نیچے تک اور اس پر ہم نے دیزو سٹونز دکھ رہے ہیں ہم نے خود لگائیں سکوئر اور سرکل والے جو گولڈن سٹون ہوتے ہیں مارکٹ میں ملتے ہیں ہم نے وہ خود لگائے تو دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ سے آرہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بوٹی ہیں اس پر بھی ہم نے سٹونز لگائیں دیکھ سکتے ہیں تو پورے آل اوور جو آگے کا جو فرینڈ تھا یہ پورا امبرویٹری تھا دیکھیں یہ کچھ اس طرح ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سکوئر والے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں ہر کلر کے مرزائیں گے اور پورے آگے کی کمیز میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں اور اس سے کافی سپارک آتا ہے اگر آپ یہ سٹون لگا جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ نیچے لیس لگائی ہے یہ بھی آف وائٹ کلر کی ہے ہم نے دو بار لگائی ہے دیکھیں یہ ایک اور یہ امبرویٹری ہے امبرویٹری جو لیس ہوتی ہم نے یہ وہ لگائی ہے یہ تھیڑ والی جو امبرویٹری ہوتی دھاگی والی یہ وہ ہے دیکھیں یہ پورا ہم نے دو بار لگائی ہے یہ سنگل بار نہیں لگائی ایک بار ہم نے فیبرک پر لگائی ہے اور ایک بار اس کی جسٹ نیچے لگائی ہے تو دیکھیں یہ پورا ہم نے فرنٹ ہے اب اس کا بیک دکھا دیتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں اس کا بیک ہے اور یہ لائننگ والا فیبرک ہے بیک کا نیک ہے اپنا سمپل ہمارا راؤنڈ نیک اور بیک میں کوئی ہم نے اتنا کام نہیں کیا کہ ہمارا فرنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے بیک میں اگر آپ اتنا کوئی ڈیزائننگ کرتے تو نہ ہوتی یہ جو فرنٹ کا فیبرک ہے اور بیک کا فیبرک یہ دونوں الگ سے ہیں تو ہم نے اس کو معچ کر کے لیا ہمیں یہ فرنٹ کا فیبرک پہلے مل گیا پھر ہم نے اسے معچ کرتے ہیں بیک کا فیبرک ہم نے ایک بار اس کے دعوان میں یہ لیس لگائی ہے اتنا نیچے سے دیکھیں یہ لائننگ والا ہے آپ کو دکھر ہوگا لائننگ والا ہے تو یہ ہمارا ہے ہمارا بیک ارتاثم چرہتے ہیں اس کے سریف مل گئی ہے اس میں ہم نے ہم نے لیس لگائی ہے دیکھیں یہافرan ہمیں ایک بار لگائی ہے سب سے اوپر دیکھیں یہ دو بار اور ہماری تین بار ہم نے یہ لیس لگائی ہے سب سے اوپر والی فیبرک پر لگائی ہے اس کے پر جس Studios برو ہم оставح وacion پر سب سے اوپر اس کے نیچے تو ہم نے یہ تینوں لائن سے لگائی ہوئی ہے دیکھ سکتا ہمچونکو سیمپل ہماری سلیز تھی سلیز میں کوئی امرویٹی نہیں آرہی تھی اسی لئے ہم نے اسے میں صرف یہاں پر تین لیس لگا دی ہیں دیکھیں یہ کچھ اس طرح ہے اور یہ تین لیس ہم نے لگائی تھی تو یہ آپ کو تھوڑی یلو دکھ رہا ہوں گا کیامرے میں کلر کی وجہ سے لائٹنگ کی وجہ سے سا ہو رہا ہے ورنہ یہ آف وائٹ ہی ہے اور اب چلتے ہیں اس کا ٹراؤزر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گولڈن فیبرک کا ٹراؤزر یوز کیا کیونکہ پھر وائٹ بہت زیادہ ہو جاتا پھر وائٹ اوپر سے نیچے نہ اچھا لگا اس لئے ہم نے اس پر گولڈن فیبرک کا ٹراؤزر یوز کیا سب سے پہلے ہم نے اس میں تین پلیٹس ڈالی ہیں اس کے بعد ہم نے دو بار لیس لگائی وہی سیم لیس ہے جن میں ڈیزائنگ بھی یوز کی یہ لیس آف وائٹ کلر کی ہے اس لئے اس پر فیبرک پہ پل لگ رہی ہوگی زیادہ سمجھا رہی ہوگی اس کی امبروائٹری اور ڈیزائن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ صرف لیس لگا لیں آپ صرف پلیٹس ڈال لیں آپ ایک بار لیس لگائیں دو بار آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کو ہماری ویڈیو ایسے لئے ایسے لگتا ہے غور magician کیال جاپ بیو جاتی ہے ہم کیسے لگتا کہ دو بٹا ہے اور اگر وہ آئی دو بٹا لیں کوئی کے واوپریان کی گولڈڈ ڈیٹ machen لیں ہم نے اس لئے لیا کیونکہ ہم سلکھ فیبرک یا شفون فیبرک دوپٹہ لے لیتے ہیں گولڈن کے لئے لگا تو بہت زیادہ گولڈن ہو جاتا ہے اس لئے اسے بیلنس آٹ کرنے کے لئے ہم نے گولڈن دوپٹہ لیا کیونکہ اب نیٹ کا اڑا ہو گیا تو اندر سے وائٹ بھی دیکھے گا اس پر بھی ہم نے سیم لیس لگا لیا چاروں طرف تو یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہاں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کریئ کیونکہ کافی لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے اگر آپ لائک کر دیں تو میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ہارڈ ورک برباد نہیں گیا اور آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی اور آپ کمنٹ کر کے بھی بتا دیجئے آپ کو کونسی ویڈیو نیکس دیکھنی ہے آپ کو کوئی غلطی ہے کوئی مستیک سمجھے آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاک آپ کو کوئی بھی نئے ویڈیو پوسٹ کریں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بہت جائے کیونکہ ہم ایسے اور بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ ہمارے چینل پر جائے کے چیک کر سکتے ہیں ہم نے فیشن ریلیٹر ویڈیوز بنایا ہے تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی کام کم مل جائے گا اور جن جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے تھانکیو ویڈیو مچ آپ کے سپورٹ کے لئے جب کو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے تو ہمیں اچھا یہ نے کیا لیکن یہ نہیں بٹایا اس کا پرائز کیا تو دیکھئے پرائز آپ پر ڈیونٹ کرتا ہے اب وہی سیم ڈیزائن ہے لوگ میں بنایں گے تو اس کا پرائز بڑھ جائے گا اب وہی سیم ڈیزائن لائٹ فرم میں بنایں گے اس کا ویٹ کم ہو جائے گا تو اس کا پرائز بھی کم ہو جائے گا تو یہ آپ نے جویلر سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا ڈیزائن دکھا دیں جو آپ کو پاسند سکرین شورد تو آپ کو بتا دے گا اپپروکسی میٹلی اس کا کتنا پرائ پرائز ہے تو یہ آپ کو آپ کو جولر آرام سے بتا دے گا آپ ایرنگر ڈیزائن پسند وہ بھی دکھا سکتے ہو آپ کو بتا دیں گے خود کیا اس کی پرائز ہے تو آپ کو اس حوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو پھر ملیں گے اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ